اے باری لشکر جیڑ ہے اے مکیوں نکل دے تے ذرا غور فرمانا اے چلدہ چلدہ مدینے دے قریب پہنچاندہ جدویں لشکر پہنچی ہے انیس نامی جگہ ہے اُو تھے پہنچ دے ان کے پڑاو ڈال لیں دے نے قریش مکہ اُوہ دے بالکل قریب نے اے بد جمع راج جمع دائے تھے قیام کر دینے تے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چھے یا سات شوال لیں تے جگہ دے پیر تے انہیجری نو مدینے چھو نکل دینے پہلے نمبر تے نا آقا نے سارے سے آبانوں کٹھا کیتا ہے پہی جنگ مدینے چھے رہ کے لڑنی ہے یا مدینے تو بار لڑنی ہے اللہ 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 تے نبی علیہ السلام نو ایک خواب بھی آئے نبی دا خواب اللہ بھی وئی ہویا کر دے جگہ دے پیر عبد حبیب علیہ السلام نو وخایا گیا ہے خواب دے اندر آقا فرمان دے نے میری تلوار ٹوٹ گئی ہے پھر میں تلوار آسمان نو کرنا تے میری تلوار جڑ گئی ہے تے ایک گائے وے کیے جڑی خواب دے اندر زبا ہو رہی ہے آقا فرمان دے نے تلوار دے ٹوٹن تو مرادے وے ایک دفعہ سا نو شکست ہوئے گی تے دوسرے نمبر تے جڑن تو مرادے وے اللہ ساڑی شکست نو فتا دے اندر بدل دھوے گا تے اے جنی گائے زبا ہوئی ہے یہ دے تو مرادے وے میرے صحابہ گزوائے اہد دے اندر شہید ہونگے میری ایک جماعت جڑی ہے نا وہ گزوائے اہد شہید ہو جائے گی وہ پھر ستر صحابہ گزوائے اہد شہید ہوئے یہ میرے پیغمبر نو خواب پہلے ہی آگیا ہے اللہ نے پہلے ہی دس دیتا ہے تے ہون آمینہ دے لال فرمان دے رے دسو بھائی مدینہ چھ رہا کے لڑنا یا مدینہ تو بھار تے عبداللہ بن عبی منافق جینا سی نا کتے ان کو سو فندائے دے نا بھی ہے اے نے کہا نہیں جی نہیں مدینہ چھ رہا کے لڑنا چاہید ہے اصل دے اندر اے دی شرارت تے سی کے مدینہ چھ لیا کے لڑا گے جدو کافر آ جانگے مدینہ دے اندر تے اسی ساتھ شڑ کے پیچھے ہو یہاں گے نبی دے سی آباجے دے نو گلیاں دے ویچ مساجد دے ویچ شہر دے ویچ کابو آ جانگے بستی دے اندر تے مارے جانگے اے دی سیاست خناستی ایسی لیکن جگہ دے پی رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے سی آبیوں دسو کی زینے میرے ابو بکر شدیق عمرو فاروق آندے نے محبوب جی مدینہ چھ رہ کے نہیں لڑنا مدینہوں بار جا کے لڑنا مدینہ چھ رہ کے نہیں لڑنا مدینہ دے اندر رہ کے لڑائی دا مزہ ہی نہیں ہونا اے نا کافرانوں چنے تے تانچ با مانگے کہ میدان کھلا ہوئے اے دروں احدے قریب انیس نامی جگہ ہے جتے پورا لشکر پہنچ چکے ہیں تے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام اپنے سے آپا نہ مشورہ کر دینے گل اسے بھئی ہے کہ مشہر چلنے وہ جی کہیں دے نے مدینہوں بار آقا کار گئے تے جا کے زیرہ پین کے نا نبی علیہ السلام زیرہ پین کے تیار ہو کے اپنے حجرے جو باہر نکلے نا تے سیابا نے ویکھے آیا جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تے زیرہ پین کے آگے نے تے سیابا اندنے محبوب جی جی میں تو آڈی مرضیوں میں کر لو فرمایا میں زیرہ پین کے تیار ہو کے آگے آن تے جدو نبی زیرہ پین لیں اس وقت تک اتار دائی نہیں جب تک اللہ کامیاب کر دا نہیں سبحان اللہ نبی علیہ السلام نے زیرہ پینی ہے تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آگے ہے اے میرے پیارے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سوڑے ہیں ایم ساسکم کرہن فاقد مسل قوما کرہن مسلوہو اے میرے محبوب او جیڑا زخم تھوانو آیا سی گزوائے بدر دے اندر جیڑے تھوانو زخم پہنچے سن تھوڑے چودہ سہابا شہید ہوئے سونیاں او دی مسل اے میدانے اہد دے اندر وی تھوانو پریشانیاں اٹھانیاں پہنگیاں وَطِلْكَ لَيَا مُنُو دَا وَلُحَا بَيْنَنَّا سونیاں پریشان نہیں ہونا دین پھر پھر کے آن دینے قدی چنگے تھے قدی مارے اللہ تسلیاں دے رہنے اپنے محبوب دا زیر بنا رہنے رب کائنات فرمان دینے سونیاں وَلِيَا لَمَ اللَّهُ الَّسِينَ آمَنُوا وَيَبْتَخِزَ مِنْكُمْ شُهَادَانَ سونیاں میں اونانو جاناں جنہاں گزوائے اہچ شہید ہوناں شہید ہونا ہے اور جنہاں میں جنت دا اعلان کرنا ذرا غور کیجئے اللہ پیلوی دادے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِئِينَ اللہ نئی جے محبت کردہ ظالمہ دنال وَلِيُّ مَحِسَ اللَّهُ الَّسِينَ آمَنُوا وَيَمْحَكَ الْكَافِرِينَ اللہ دنے میں کفر نو مٹا دیا گا ایمان والیاں نو دنیا جوجا کر دیا گا اور پھر رب نے کیتا ہے کہ نہیں بولو اگے اللہ گہرے میں اللہ دنے ام حسیبتم ان تدخل الجنت وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُو جَاهَدُو مِنْكُمْ وَيَعْلَمَ السَّوَابِرِينَ سونیاں کیا یہ گمان کر دینے جنت اہویں ہی لب جائے گی جنت اہویں ہی لبنی جنت دا رستہ بڑا پور کٹھنے جنت دے راج مصیبتہ بڑیاں نے پریشانیاں بڑیاں نے میرے محبوب جی جنت اہویں ہی لبنی جنت لبے گی پر پریشانیاں اٹھا کے تجدو پریشانیاں اون وَيَعْلَمَ السَّوَابِرِينَ اللہ دینے پھر میں صبر کرنوالے انوی جاننا ہاں سبحان اللہ آئیے ذرا غور کیجئے جگہ دے پیر رب دے حبیب علیہ السلام تینے شوال نو نکلے نے مدینے چو راہ چی رہے اللہ اکبر کبیرہ میرے تھوڑے پیر و مرشد جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پاؤنے دینے اہد دے سامنے تیعاقہ فرمان دینے حاضا جابلن یوہبونا ونوہبوہو اے جڑا اہدے اے ساڑے نہ پیار کر دے تے اسی اہد نہ پیار کرنے جگہ دے پیر عبد عبیب علیہ السلام ہم نے ایک دفائے بھی کیا سی نا اوثبت یا اہد علیہ کا نبی انوہ صدیق انوہ شہیدان اے اہد نے ہلنا شروع کر دیتا ہے اہد تے ابو بکر بھی ہے عمر بھی ہے اللہ اکبر کبیرہ تے میں قربان جامعہ عثمان بھی ہے تے اہد نے خوشینا ہلنا شروع کر دیتا ہے آقا اڈی مار کیا اندھنے اہد رک جاتے نو پتا نہیں تیرے تے ایک نبی کھڑا ایک شدی کھڑا تے دو شہید کریں ان شہید کا ان سے عمرتے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ انہو ما آئیے ذرا غور کیجئے جگان پیر رب دے حبیب علیہ السلام فرمان دے نے آئیے ذرا ساتھ بندی ہو رہی ہے تے آقا فرمان دے نے حضرت عبداللہ بن جبیر قید رضی اللہ تعالیٰ انہو فرمایا عبداللہ اے مدانِ اہدی اے سامنے اہدے اے جبلِ رماتے اہدے سامنے جنا کبرستانے جنا سامنے کو پاڑیئے نا جدے ہوتے لوگ چڑھے ہوتے نا انہو جبلِ رمات کیا جاؤں نبی علیہ السلام نے پنجا سحابہ حضرت عبداللہ بن جبیر نو انہو دا کمانڈر بنا دیتا ہے تے نبی علیہ السلام فرما دے نے میرے سحابیو تے آنا ایک میری گال سون لو اے جلی جگہ نا جبلِ رمات اس درے نو تسا نہیں چھڑنا خواہ فتح ہو جائے خواہ شکست ہو جائے مسلمانہ نو شکست ہوئے یا کافر اگل 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 ناسبین کچھ بھی ہو جائے تُسا اے جنا درہ اے نہیں چھڑنا نبی علیہ السلام نے سیابانوے کہہ دیتا کہ تُسا اے درہ نہیں چھڑنا تے نبی علیہ السلام نے اے دی کمانڈری حضرت عبداللہ بن جبیر نو دے دیتی ہے تے آقا علیہ السلام فرما دے نے اے میری تلوارے اے دا حق کون ادا کرے گا حضرت کتاتا رضی اللہ تعالیٰ جنانو ابو دجانہ کے آجاملہ سارے سے آبا جورد انہیں اللہ رسول منو تلوار دیو نبی علیہ السلام نے اپنی تلوار ابو دجانہ نو دے دیتی ہے ابو دجانہ کافران دیاں صفان چیر دا جا رہے ہیں انہ دیاں کھوپڑیاں انہ دے تن نہ لو جدا کر دا جا رہے ہیں جگہ دے پی رب دے حبیب علیہ السلام فرما دے میں آئیے ذرا غور کیجئے جنگ جڑیئے چھڑ گئیئے اے دروں نبی دے دو سے آفین ہیں حضرت عبداللہ بن جہش رضی اللہ تعالیٰ انہو تے حضرت ساتھ بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ انہو ایک پہاڑی دے اتے کھڑے میں ایسرا اولے تے حضرت ساتھ بن نبی وقاس انہیں عبداللہ میں دعا کرنا تے آمین توں کہیں تے پھر توں دعا کریں تے آمین میں کھانگا تے حضرت ساتھ کی انہیں یا رب ازالکین القوم غدن فلکنی رجولن شدیدن باعثو شدیدن ہر دو فرمایا فا اقاتلہو فی گا وی اقاتلنی سم مرزقنی علیہ علیہ الزفرہ حتی اقتلہو وآخذ سلبہو اے اللہ دشمنہ میرا مقابلہ ہوئے اللہ میں او نو مارا او منو مارے اللہ میں او دے نا لڑا او میرنا لڑے تے اللہ سونے ہاں میں دعا کرنا ہاں میں لردہ لردہ او دے تے کامیاں بھی حاصل کرنا ہاں تے میں اس کافر مجھ ہنم رسیر کر دیا حضرت عبداللہ بن جاہش آمینہ دینے ان حضرت عبداللہ بن جاہش دعا کر دینے آن دینے اللہ مرزقنی غدن رجولن شدیدن ہر دو شدیدن باسوہو اکاتلہو فی قوی اکاتلونی سم یا خزونی فیجدہو انفی و اوزونی فائزہ لکیتو کا غدن فرمایا اللہ میں عبداللہ بن جاہش دعا کرنا ارشان والے آ کال جدو مقابلہ ہوئے بڑا جنگ جو ہوئے جدے نہ میں لڑا وہ میرے نہ لڑے اللہ میں شہید ہو جاؤں میرا ناک کٹے آ جائے میرے کان کٹے جان کہ آمد دا دن ہوئے تم نو پوچھے عبداللہ کی لے کے آئے ہیں میں اللہ ناک تے کان کٹے تیری عدالت چلے کے حاضر ہو جاؤں اللہ 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 حضرت ساتھ بن عبی وقاس فرما دے نے میں مار کے دو بعد وینا ماں میرے نہ لو نمبر عبداللہ بن جاستی دعا لے گئی ہے جویں عبداللہ نے کیا اوہ ہی ہویا ہے عبداللہ تے کانوی کٹے نے عبداللہ دا ناکوی کٹے ہیں تے ایسرا اکرسی جو پرو کے ٹنگے ہیں تے کول عبداللہ بن جاہش دا لاشا پہ آئے تے میں اپنے بیٹے نو آنا اور میرے آپ اترا عبداللہ بن جاہش میرے نالو نمبر لے گئے آ نبی دا ایک سے آبی جے ایدانا عمر بن جموعے لطوں لنگ رہے مازورے بدرچ نہیں جا سکیا تے جیدو نبی دے نبی علیہ السلام میں مشورہ کی تا سی تے جہرے سے آبا بدرچ نہیں نہ گئے اوہ جشیلہ پانکین لگے جی آسا مدینہ جنہیں لڑنا حسیدہ کے بدرچ بھی نہیں جا سکے آپ باہر لڑنا اور گڑ کے لڑنا کافرانو چنے چبا کے تھو پیجے تے عمر بن جموع لنگرہ سیابی سی لطوں مازور سی تے کار پترانا لڑنڈے آئے آندھا گال سوڑ لو بھئی میں جانا جا تُو ہی گھونکار رہنا ہے تُو ہی اگے بدرچ بھی منو چھڑ کے گئے اے نہ کیا بابا جی تُسی مازور ہو تُسی میدانے جنگ جکی کرو گے فیصلہ نبی علیہ السلام کو آ گیا آقا علیہ السلام فرما دے نے عمر تُو نائے میں کر لک لطوں مازور ہے میدانے اہد دے اندر لڑنا بڑے بڑے بہادران دا کام میں تے تُو لڑکی میں سکیں گا تُو تے مازور ہے فرمایا نئی نئی محبوب جی میں نئی جھے رہنا پا میں جو مرضی ہوئے آقا فرما دے نے نا دے پیٹے آنو پتر اپنے ابو نو اجازت دے دے نو جان دے ہو تے جدو کرو نکل دے نے عمر بین جموع تے آن دے نے اللہ میں تیرے گے دعا کرنا اللہ منو واپس کارنا لے کے آئیں اب دروازے دی تحلیز بھڑی یہ تے آن دے نے اللہ منو کار واپس نہ لے کے آئیں عمر بین جموع نکل دے نے رضی اللہ تعالیٰ انہو تے میدانے اہچے شہید ہو جان دے نے اینا انو نا جنگ تو با دے نا دی میت نو اوٹھ دے لدے ہیں تے اوٹھنو مدینے والے ٹور دے نے اوٹھ دے ہی نہیں اینا دے بچے آن گیا دے نے محبوب جی ابو دی لاشہی اوٹھتے رکھی ابھی چلکے مدینے بکیر کبرستان جی دفن کر دے ہوں اوٹھ ٹور دے ہی نہیں مدینے والے ٹورنے اوٹھ دے ہی نہیں آقا فرما دے نے کرو نکلن لگیا کوئی دعا تھی نہیں کیتی ہاں محبوب جی کیتی ہے آپ نے فرمایا سانو اس باغدہ علم نہیں یہ دے بچے آن دے ساڑھی امی نو پتا ہوئے گا آپ نے فرمایا جاؤ اپنی ماں نو پوچھو نا تے ماں کہن لگی عمر بن جمودی بیوی کہن لگی ہاں ای تو نکلتے ہیں دروازے نو پھڑ کے کیا سو اللہ مینو اپنے کارچھ واپس نہ لے کے آئی فرمایا پھر انہیں واپس جانا بھی نہیں ایتھے ہی قبر کردو حد دے مدان چیئے انہوں ایتھے ہی دفن کر دیو تے نبی علیہ السلام فرما دے میں عمر بن جمود پیٹھے فرمایا عمر بن جمود پترو میرے صحابیوں تو انہوں مبارک ہوئے میں اپنی آنکھا نہ دیکھیا ہے تو اٹھا جرہ باپ ہے وہ لندنے پاننا جنب کی زمین نو رونتا جا رہا صبحانہ یار اے ساڑھے جویں کاش کیا جے ایمان پیدا ہو جائے ساڑھا دے آل فلسطین نہ کیا آلو ہنڈے آئے سارے ملک جنہیں وہ تماشاں بکھن رہے کسے مسلم امانو شرم نہیں آرہے تماشاں ہی پڑھے نے دعا کریا کرو اللہ چلو اسی انہیں جو گئی ہیں دعا تے کر سکنے اللہ فلسطینیہ دی مدد فرما اللہ اللہ اے نگا لوئیے آئیے ذرا غور کیجئے میدان اہت ہے جگان پیر رب دے حبیب علیہ السلام دے صحابہ سارے یہ جرہی نابدلہ بن عبی بڑا لانتی سی جدو آقا مدینہ نکلے نے نا ہزار دا لشکر لے کے نکلے تے تین سو دا لشکر راج و علاہ کے پیچھے واپس آ گیا اس گل کو جی ساڑھی منی نہیں گئی ساڑھا دماغ پھرے ابھی جاکو تھے بندے مروائی ہیں اس ساتھ سو دا ٹوٹل لشکر رہے جڑا میدانیں اہچ پہنچی ہے تے آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابہ موجود میں ایک تھی آبیان کے اندھے محبوب جی منو ایک گل دا جواب تے دیونا آپ نے فرمایا دس کی انہیں انہیں محبوب جی منو دسو کہ میں جنت دے اندر چلا جاوانگا اگر میں لڑا انہیں نا خجورہ پھڑیاں نے تے آنکہ نبی علیہ السلام نے کہیں دا جی یا خجورہ میں پھڑیاں نے کھانواس دے تے ایک جو ہے گلدہ جواب دیو میں لڑاں گا میں جنت مل جائے گی انہوں کی ملے گا آپ نے فرمایا تے لڑیں گا اللہ تے انہوں ڈریکٹ جنت دے دے گا انہیں خجورہ اٹھے ہی سوٹی گا تے میدانے اوہد دے اندر کو کود پہند ہے صحابہ اور کافران یا صفانو چیر دا جا رہے ہیں آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نجنت دی بشارت دی تی ہے تے ایک ہور صحابی ہے اللہ اکبر کمیرہ آئیے ذرا غور کیجئے اے صحابی جیڑے نے اے ریان دے نے اے اجے مسلمان نہیں ہوئے برابین آزم کہیں دے نے اے آن کے نا انہیں اسلے نا لہے سے کلمہ نہیں پڑے آج اے کافرے تے آن کے اندر جی میں لڑنا چاہنا تے لڑنا میں کافران دے نا آلے مسلمان آن والوں تے سونے ہم انہوں دسو میں لڑا کے اسلام قبول کرا پہلو آپ نے فرمایا اسلیم پہلو اسلام قبول کر تے بات چلڑ انہیں اسلام قبول کیتا اسے وقت ہی لڑنا شروع کر دیتا لڑ دا لڑ دا نا اللہ اکبر کبیرہ لڑ دا لڑ دا یہ شہید ہو جانگا ہے حضرت ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا بندہ دسو جن نے کلمہ پڑن تو بعد ایک نماز بھی نہیں پڑی تے وہ ڈریکٹ جنہ چے داخل ہو گیا ہے سیاب بات چوپنے فرمایا پتا جے بھائی فرمایا نہیں جی فرمایا اسریم نبیدہ سیابیسی اسریم رضی اللہ سوادنا اسریم نبیدہ سیابیسی جنہیں کلمہ پڑے ہیں وہ حد مدان چل لڑے ہیں لڑ دا رڑ دا شہید ہو گیا ہے شہید ہو انتو بعد ڈریکٹ جنہ چے چلا گیا ہے انہیں ایک نماز نہیں پڑی ایک روزہ نہیں رکھیا انہیں کچھ زکاعت نہیں کیتی عمل نہیں کو کیتا لیکن کلمہ پڑھ کے لڑ کے ستا جنہ چے وڑ گیا ہے سبحان اللہ اوہ یار ایسے لوگ بھی آئے ہیں انہیں نے نماز پڑی بول دے نہیں یار کیوں ہے سدھے ہی جنہ چے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ سانوی نبیدہ ساتھیانہ ساتھ نصیب فرم پھر کہہ دے آمین آمینہ دے لال جناب محمد الرسول اللہ سل اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ سے آپی نے آئیے ذرا غور کیجئے حضرتِ انس کے نادِ کولو مرویے حضرتِ ابو طلحہ نبی علیہ السلام دے سے آپی نے آندے میں پیغمبر دے سامنے کھڑے نے تیر آرے نے حضرتِ طلحہ رضی اللہ ہو تعلن ہو دے بازو چلا گدہ ہے میرے نبی دے سے آبی جیڑے نے طلحہ اینہ دا بازو جیڑے ہیں وہ شیل ہو جاندہ ہے بعض نے کیا ہے حضرتِ طلحہ جیڑے نے وہ تیر چلا دے نے نشانہ بڑھا ہے حضرتِ طلحہ ایسرا کر کے تیر چلا رہے تو نبی علیہ السلام ایسرا گردن تاں کر کے ویندے نے آندے نے طلحہ میں ویخ رہا تیرا تیر کی نواجدہ کی تھے دیکھ دے تو نبی دے سے آبی حضرتِ ساتھ میرے پیغمبر دے سامنے کرے نے تو حضرتِ ساتھ تیر انداز بڑے ساتھ ساتھ تیر انداز ہیں تو نبی علیہ السلام نے ایتھے نا اپنا چیڑا رکھیا ہے تو آقا فرمان دے نے فِدَا قَابِ وَأُمِّيَّا سَاتھ میرے ماں باپ تیر تو قربان ہون ساتھ تیر چلا سبحان اللہ ساتھ تیر چلا دے میرے ماں باپ تیر تو قربان سبحان اور پوری کائنات آکے محبوبہ تو آڈے تو ساڑھے ماں باپ قربان ہون تو آقا فرمان ساتھ میرے ماں باپ تیر تو قربان ہون تیر چلا کتنے بڑے خوش قسمت ہیں لوگ نے چنان و آمینہ دلال جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرتِ عبد الرحمن بن آفنو دورانِ جنگ زخمائے میں سامنے والا عبد الرحمن بن آفدہ ایک داندوی ٹوٹ گیا ہے اللہ اکبر کبیرہ انہنو زخمی بڑے آئے نے آمین اگے چلا دورانِ جنگ ایسا ہویا ہے کہ کافر جیڑے میں وہ چھڑ کے مدان نسے مسلمان پچھے پچھے کافرے نہ دے اگے اگے پہلو فتح ہوئی ہے وہ جنہی پاڑی سی نا جبلِ رومات جتھے پیغمبر نے در رہے تھے پنیا سے آبا عبداللہ بن جبہر دی کیا دا چکھلہ رہے تھے انہ دے وچھ اختلاف ہو گیا ہے اختلاف کی ہویا ہے پہی ہون مسئلہ میں کے انہی سی جنہ ہو گیا ہے کہ ہون سانو چاہی دے کافر تے ناس پین انہ مالے گریمت کٹھا کری کہ ادھے کہن لگے نہیں پیغمبر دے حکم دینا فرمانی نہیں کرنی آسائے درہ نہیں چھڑنا کہ تے کہن لگے انہ چہری سی جنہ چہر فتح نہیں انہ نے فتح ہو گئی ہے دو گروپ ہو گئے ایک کہن لگے درہ نہیں چھڑنا تجھے نے چھڑ دیتا کہ قرآن آسمان تو اعلان کر دے وَلَكَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ از تَحُسُونَ هُمْ بِي ازْنِئِ حَتَّى اِزَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَا تُمْ فِي الْأَمْرِ وَأَسَيْتُمْ مِن بَادِ مَا عَرَاكُمْ اَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ مِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الدُّنِيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُرِيدُ الْآخِرَى سُمَّ صَرَفَكُمْ اَنْهُمْ لِيَبْتَلِيَكُمْ وَلَكَدْ عَفَاًاكُمْ وَاللَّهُ سُو فَضْلِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِئِينَ اللہ فرماؤ دینے رب نے تے اپنا وعدہ سچ کر دیتا سی کافران اتھوا ڈے گے چار کے نسا دیتا سی کافر قتل وی ہوئے میدان چھڑ کے ناسوی پہیں لیکن گالے وے تُسا میرے محبوب دینا فرمانی کی تی او گالدی سمجھ آ رہی جے اون لہوریو اتھے نکتے دی گالے وے اگر نبی تے حکم تی نا فرمانی پیغمبر تے سی آباوی کرن تے رب فتح نو شکست تے اندر بدل دیم میدانے اوہد دی شکست میدانے اوہد دی اندر مسلمانات پہ پریشانی پیغمبر تے فرمان تی نا فرمانی کرن تی وجہ تو آئی ہے ورنہ انہی نہیں سی اے قرآن میرے سامنے میں اللہ اندینے منکم من یرید الدنیا تھوڑے ویچو کئی ایسے سن جیڑے دنیا دائرہ دا رکھ دے سن ومنکم من یرید الاخرہ تے کئی ایسے سن جیڑے آخر دائرہ دا رکھ دے سن سم سرفکم انہم لیبتلیکم اللہ فرماندینے جدو تُسا دنیا دائرہ دا کیتا میرے نبی تی حکم دینا فرمانی کیتی میں تھوڑے تے از میں اشپا دیتی وَلَا قَدْ عَفَا أَنْكُمْ اور البتہ تحقیق پھر میں تھوڑا نو مافی کر دیتا وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ اللہ درے میں مومنت فضل کرنوالا آئیے یہ دروئنہ درہ چھڑیا چاند سے آبادیں اتے رہ گئے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جے مسلمان نہیں ہوئے تے خالد بن ولید جنگ جو بڑے سا حضرت خالد بن ولید نے بیک سہر تو نا بیک سہر تو جبلِ رومات دی بیک سہر تو حملہ کی تھا وہ جنہیں در رہے تھے شہابہ سمسارے شہید ہو خالد بن ولید دستے میں ایک ترہ جینا مدانِ احد پہ اندر ایسی پلٹی ماری کہ ستر شہابہ شہید ہوئے نبی دے دندان مبارک جنہیں نے وہ بھی شہید ہوئے لوے دا خود پیغمبر دے سیرچ خوب گیا نبی علیہ السلام زخمی ہو گئے سیاہ بابی دان چھڑ کے نسے پھر نبی علیہ السلام تو وہ سلام تاپر طور حملے کیتے آقا پہ ہوش ہو گئے افواہ پھیل گئی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں نے وہ شہید ہوگئے تے پھر آسمان تو قرآن آیا جنہیں نے وہ کیا نا افواہ پھیل گئی آقا شہید ہوگئے سیاہ بادیاں پھر جیڑیاں سننا قوتاں ہیمتاں اور توٹ گئی تے اللہ نے پھر آسمان تو قرآن اتارے وَمَا مُحَمَّدُنْ إِلَّا رَسُولُ قَدْ خَلَقْ مِنْ قَبْلِ مَدْ نَيْا اللَّهِ رَسُولُ نَي اگر او تبی موت فوت ہو جان یا میدان جنگ دے اندر شہید کر دیتے جان کیا تُس ہی اپنیاں ایڑیاں تو پھر جاؤ گے جنہیں پھر نہ ہو نہ نقصان کرنے تے اپنے ہی کرنے آئیے ذرا غور کیجئے اب وہاں پھیل جان دیانے آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے ہوش ہو جان دینے آئیے ذرا میرے پیغمبر نو ہوش آیا تے لوے دیکھڑی آپ دے سرچ خوبی ہے نبی علیہ السلام فرما دینے وہ قوم کی میں فلا پائے گی جنہیں اپنے نبی نو زخمی کر دیتا ہے حضرت اممہ جی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں فرما دیانے محبوب جی منو ایک گلتا جواب دیونا قدی اہد دے میدان نالو سب تو سخت دین تو آڈے واسدے کینا سی آقا فرما دینے آئیشہ اہد دا دین تے سخت سی پر سب تو سخت دین تائف دا سی جدو منونا پتھر مارے نا تائف دے اندر تے میں زخمی ہویا تے میں ڈگ پہ آئے کے چرائے دے اندر تے آسمان تو جبرید آئے جبریل آن کے کہنے لگے محبوب جی اجازت دیو میں دوں پہاڑاتے درمیان اندر تائف والیانو ایوے پی دیا جو میں سرما پی سیا ہوں اے حدیث دے الفاظ میں اِنَّ اللَّهَ قَدْ سَمَا قَوْلَ قَوْمِكَ لَقَوْمَا رَدُّوْا لَيْكَ وَقَدْ بَعَسَ اللَّهُ اِلَيْكَ مَلَقَ الْجِبَالِ لِتَامُ رَهُ بِمَا شَيْتَا آئیے ذرا غور کیجئے حضرت جبریل آن کے آندھے نے آندھے نے محبوب جی تُسھی اجازت دے دیو نا تے میں انہا نو اے میں پی دیاں جو میں سرما پی سیا ہوں دے تے آقا فرما دے نے اللہ ہو اللہ اللہ اے جبریل گال اے وے اے نا نو تُو کج نہیں کہنا اے نا نو کج نہیں کہنا بَلْ اَرْجُوْ اَيُوْ خُرِجَ اللَّهُ مِنْ اَسْلَابِهِمَ مَنْ يَابُدُ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا يُشْرِكُ بِي شَيْعَ فرمایا میں امید کرنا اللہ انہا دیاں پُشتا دے ویچوں ایسی اولاد پیدا کرے گا جنہے رب دے عبادت گزار پر جان کے تے بابا جی آمدے میں بچے بڑے جوان تمامی اگر سن لو یہ ترجمہ بچے بڑے جوان تمامی اے ظلم پہ کمان دے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سرور اُتے پتھر پہ برسان دے زخمی ہویا جسم نبی دا واغدہ جیویں پر نالا حالت ویخ فرشتے روئے کمبیا ارشت آلا ایک فرشتے آکھے حضرت دیو اجازت میں جنہ مارے آئے تینو تا ہاتھ اٹھا کے نبی اللہ دا کر دے ارز دعائی جنہ مارے آئے منو اللہ پتھر مارن والے ایارا پتھر مارن والے ایارا جے میرے وال آوے ای ہو جے آسین نال میں لاما تے سدھائی جنت جاوے او میرے بھائی آمینہ دلال جناب محمد الرسول اللہ کہا دیو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے تھوڑے پیر و مرشدان دینے اللہ اینا دیا پشتان دویچوں ایسے پہ لوگ بچ بچے پیدا ہونگے جڑے اللہ دی عبادت کرنگے جاؤ پورے عرب دیمتر اتنے بڑے معاہد نہیں ملنے جتنے بڑے معاہد تائف چملنے یہ نبی دی دعا ہے